بسم اللہ الرحمن الرحیم کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخِ کوہن کانپ رہا ہے رستن کا بدن زیرِ کفن کانپ رہا ہے ہر قصِ سلاتینِ زمن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پرکو تبلو دہلو بوک کو سکتا ہوا در سے ایک بار اڑا تاجے ہما شاہوں کے سر سے خنجر گرے کھل کھل کے شجاؤں کی کمر سے تائب ہوئے مریخ و زہلو فتنہ و شر سے خرشید و مہو ناو نے کہا چرخِ برین پر اب کھول کے رکھ دو سپر و تیغ زمین پر حیبت سے ہیں نا قلعِ افلاک کے دربند جلادِ فلق بھی نظر آتا ہے نظر بند واہِ کمرِ چرخ سے جوزہ کا کمر بند سیارے ہیں غلطان صفتِ طائر پر بند انگوشتِ اتارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے خرشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے ہر بند کھلا قبر میں رستم کے کفن کا اور چرخ پر ڈھلنے لگا بہرام کا من کا تھا ہوشِ تہمتن کو نہ اپنے سر و تن کا نہ مڑ گیا مہروں سے سلاتین زمن کا جس شیر نے شیروں سے صدا پنجا کیا ہے جنگا ہمیں آج اس نے قدم رنجا کیا ہے ہر خود نہا ہوتا ہے خودکاسہِ سر میں مانندِ رگو ریشہ زرہ چبتی ہے بر میں بے رنگ ہے رنگ اسلحے کا فوج عمر میں جوہر ہے نہ تیغوں میں نہ راغن ہے سپر میں رنگ اڑ کے بھرا ہے جو رخِ فوج لئین کا چہرہ نظر آتا ہے فلق کا نہ زمین کا ہشور فلق کا یہ خرشیدِ عرب ہے انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ جائے عدب ہے خرشیدِ فلق پر تو آرز کا لقب ہے یہ قدرتِ رب قدرتِ رب قدرتِ رب ہے ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے یوسف ہے یہ کناہ میں سلیمہ ہے سباہ میں عیسیٰ ہے مسیحائی میں موسیٰ ہے دعا میں ایوب ہے یہ سبر میں یہیہ ہے بکا میں شیپر ہے مظلومی میں حیدر ہے وغا میں کیا غم جو نہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم اب باس دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم پنجے میں یداللہ ہے بازو میں ہے جعفر تاعت میں ملک خو میں حسن زور میں حیدر اقبال میں حاشم ہے توازوں میں پیمبر اور تن تناؤ دب دبا میں حمزہ و سفدر جوہر کے دکھانے میں یہ شمشیرِ خدا ہے اور سر کے کٹانے میں یہ شاہِ شہدہ ہے بے ان کے شرف کچھ بھی زمانہ نہیں رکھتا ایمان سوہ ان کے خزانہ نہیں رکھتا قرآن بھی کوئی اور فسانہ نہیں رکھتا شبیر بغیر ان کے یگانہ نہیں رکھتا یہ روحِ مقدس ہے فقط جلوہ گری میں یہ عقلِ مجرد ہے جمالِ بشری میں قربان ہواے علمِ شاہِ امم کے سبخار ہرے ہو کے بنے سر و عرم کے ہن راز آیاں خالقِ ذُلْفَضْلُ وَقَرْم کے جبریل نے پر کھولے ہیں پردے میں علم کے پرچم کا جہاں اکس گرا سائقہ چمکا پرچم کہیں دیکھا نہ سنا اس چمو خمکا گر آنکھ کو نرگس کہوں ہے این حقارت نرگس میں نہ پلکیں نہ پتلی نہ بسارت چہرے پہ مہِ عید کے بیجا ہے اشارت وہ عید کا مجدا ہے یہ حیدر کی بچارت اب روح کی مہِ نو میں نہ جنبش ہے نہ زاؤ ہے ایک شب وہ مہِ نو ہے یہ ہر شب مہِ نو ہے مو غرقِ عرق دیکھ کے خرشید ہوا تر اب روح سے تبکتا ہے نیرہ تیخ کا جوہر آنکھوں کا رک روغنِ بادام سے بہتر آرس کا پسینہ ہے گلابِ گلِ احمر قطرہ رخِ پر نور پہ ڈھلتے ہوئے دیکھو اترے گلِ خرشید نکلتے ہوئے دیکھو اب اصل میں شیرین دہانی کی کروں تحریر تفلی میں کھلا جب کیے غنچہ پائے تقریر پہلے یہ خبر دی کہ میں ہوں فدیہِ شبیر اس مزدے پہ مادر نے انہیں بخش دیا شیر مو حیدرِ کررار نے میٹھا کیا ان کا شیرینیِ اعجاز سے مو پھر دیا ان کا دانتوں کی لڑی یہ لڑی اقلِ خدا داد وہ بات ٹھکانے کی کہوں اب کے رہے یاد یہ گوہرِ عباس ہیں پاک ان کی ہے بنیاد عباس و نجف ایک ہیں گنیے اگر آداد مادن کے شرف ہیں یہ جواہر کے شرف ہیں دندان درِ عباس تو درِ نجف ہیں اب چاہنے والے کریں ہاتھوں کا نظارہ دس انگلیاں ہیں مثلِ علم ان میں سفارہ ہر پنجے کا ہے اپنے محبوں کا اشارہ اے دوستو اشرے میں علم رکھنا ہمارا پہلے میرے آقا کو میرے سالار کو رونا پھر زیرِ علم ان کے علمدار کو رونا ٹھہرے تو فلک سب کو زمین پر نظر آئے دوڑے تو زمین چرخ بنی پر نظر آئے شہباز ہوا کا نہ کہیں پر نظر آئے راکب ہی فقط دامن زین پر نظر آئے اس راکبِ مرکب کی برابر جسنا کی یہ علم خدا کا وہ مشیت خدا کی اس رخش کو عباس اڑاتے ہوئے آئے کوسے لمن الملک بجاتے ہوئے آئے تقبیر سے سوتوں کو جگاتے ہوئے آئے ایک تیغِ نگاہ سب پہ لگاتے ہوئے آئے بے چلے کے کھینچے ہوئے عبرو کی کما کو بے ہات کے تانے ہوئے پلکوں کی سنا کو لکھا ہے مورخ نے کہ ایک گبرِ دلاور ہفتم سے فروکش تھا میعانے صفے لشکر روئیں تنوں سنگین دلوں بد باطنوں بدبر سر کر کے مہم نیزوں پہ لایا تھا کئی سر ہم راہِ شقی فوج تھی ٹنکا تھا نشان تھا جاگیر کے لینے کو سوے شام روان تھا تقدیر جو رن میں شبِ حفتم اسے لائی خلوت میں اسے بات عمر نے یہ سنائی درپیش ہے سادات سے ہم کو بھی لڑائی وہاں پنجتنی چند ہیں یہاں ساری خدای اکبر کا نہ قاسم کا نہ شبیر کا ڈر ہے دو لاکھ کو اللہ کی شمشیر کا ڈر ہے وہ بولا لرس کر کہ ہوا مجھ کو بھی وسواس شمشیرِ خدا کون عمر بولا کہ عباس اس نے کہا پھر فتح کی کیوں کر ہے تجھے آس بولا کہ کئی روز سے اس شیر کو ہے پیاس ہم بھی ہیں بہادر نہیں درتے ہیں کسی سے پر روح نکلتی ہے عباسِ علی سے تشریفِ علمدارِ جری رن میں جولایا اس گبر کو چپکے سے عمر نے یہ سنایا اندیشہ تھا جس شیر کے آنے کا وہ آیا سر اس نے پرے سے سوئے عباس اٹھایا دیکھا تو کہا کانب کے یہ فوجِ وغا سے روبا ہو لڑاتے ہو مجھے شیرِ خدا سے مانا کہ خدا یہ نہیں قدرت ہے خدا کی مجھ میں ہے نرا زور یہ طاقت ہے خدا کی کی خوب زیافت میری رحمت ہے خدا کی سب نے کہا تجھ پر بھی انعیت ہے خدا کی جا عذر نہ کر نام ہے مردوں کا اسی سے تو دب دباؤ زور میں کیا کم ہے کسی سے بادل کی طرح سے وہ گرجتا ہوا نکلا جلدی میں سلے جنگ کا سجتا ہوا نکلا ہر گام رہے عمر کو تجتا ہوا نکلا اور سامنے نکارہ بھی بجتا ہوا نکلا غالب تھا تہم تن کی طرح اہل جہاں پر دھنتی تھی زمین پاؤں وہ رکھتا تھا جہاں پر تیار کا مرکز کے ہوا جنگ پہ خونخار اور پی کے اجل آیا ہوئی قبر بھی تیار خنجر لیا مو دیکھنے کو اور کبھی تلوار مسلے ورم مرگ چڑھا گھوڑے پہ ایک بار وہ رکھش پہ یا دیو دنی تخت زری پر غلرن میں اٹھا کوہ چڑھا کبک دری پر اس حیبت و حیبت سے وہ نقبت سیر آیا آسیب کو بھی ساہے سے اس کے حضر آیا میدام قیامت کو بھی محشر نظر آیا گرد اپنے لیے نیزوں پہ کشتوں کے سر آیا زندہ ہی پہے سیر نہ ہر صف سے بڑھے تھے سر مردوں کے نیزوں پہ تماشے کو چڑھے تھے سیدھا کبھی نیزے کو ہلایا کبھی آڑا پڑھ پڑھ کے رجس باغ فساحت کو اجاڑا ظالم نے کئی پشت کے مردوں کو کھاڑا بولا میری حیبت نے جگر شیروں کا پھاڑا ہم پنجہ نہ رستم ہے نہ سہراب ہے میرا مرحب بن عبدالقمر القاب ہے میرا فتراک میں سر باندھتا ہوں پیلی دماغ کا پنجے میں صدا پھیرتا ہوں شیر زیاں کا نظارہ ذرا کیجئے ہر شاخ سنا کا اس نیزے پہ وہ سر ہے فلان ابن فلان کا جو جو تھے یلانے کو ہن اس دورہ نو میں تن ان کے تہے خاک ہیں سر میرے جلوں میں انسان کا کیا حوصلہ جو مجھ سے کرے جنگ جنات کے رخ کا میری دہشت سے اڑا رنگ ہنگاں میں وغا دیو فلک مجھ سے ہے دل تنگ ایک بار میں دو شیروں کو کرتا ہوں چاو رنگ بہمن کو میں اور گئیوں کو ہمور سمجھنا میں رستم دستان کو ہوں کمزور سمجھنا یہاں سیف زبان سیف الہی نے علم کی فرمایا میرے آگے یہ تقریر ستم کی اب مو سے کچھ کہا تو زبان میں نے غلم کی کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی طاقت ہے ہماری اصداللہ کی طاقت پنجے میں ہمارے ہے یداللہ کی طاقت توبہ تو خدا جانتا ہے شمس و قمر کو وہ شام کو ہوتا ہے غروب اور یہ سہر کو ایمان سمجھ مہر شہ جن و بشر کو شمار رہے میراج ہیں یہ اہل نظر کو خرشید بنی فاطمہ تو شاہ امم ہیں اور ماہ بنی حاشمی آفاق میں ہم ہیں عبدالقمر نہس کا تو داغ جگر ہے میں چاند علی کا ہوں تجھے کچھ بھی خبر ہے تو کفر ہے میں دین ہوں میں خیر تو شر ہے میں مالک فرداس ہوں تو اہل سقر ہے تو غول بیابان سلیمان علی ہوں تو راوہ ہے میں شیر نیستان علی ہوں شاہوں کا چراغات ہی گل کر دیا ہم نے ہر جا عمل خط میں رسل کر دیا ہم نے خندق پہ در قلعہ کو پل کر دیا ہم نے ایک جست تھا کلمہ اسے کل کر دیا ہم نے کیا جانے یہ تو سب شرفِ آلِ عبا ہے وہ ہے نہ جدا ہم سے نہ ہم سے جدا ہے خرشیدِ درخشاہ میں بتا نور ہے کس کا کلمہ ورقِ ماہ پہ مستور ہے کس کا اور سورہِ وشمس میں مذکور ہے کس کا ذرے کو کرے مہر یہ مقدور ہے کس کا یہ صاحبِ مقدور نبی اور علی ہیں یا ہم کے غلامِ خلفُ الصدقِ نبی ہیں دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری ہے مہرِ نبوت سے ملی پشت ہماری ہے تیغِ زفر وقتِ زود کشت ہماری سوگرزِ قضا ضربتِ یکمشت ہماری قدرت کے نیستان کے ہم شیر ہیں ظالم ہم شیر ہیں اور صاحبِ شم شیر ہیں ظالم سب کو ہے فنا دور ہمیشہ ہے ہمارا سرپیشِ خدا رکھنا یہ پیشہ ہے ہمارا ہیں شیرِ خدا جس میں وہ بیشہ ہے ہمارا آری ہے اجل جس سے وہ تیشہ ہے ہمارا ہم جزِ بدن اس کے ہیں جو کل کا شرف ہے رشتے میں ہمارے گوھرِ پاکِ نجف ہے جوشن جو دعاؤں میں ہے وہ اپنی زرہ ہے ہر اگدے کا ناخن میرے نیزے کی گرا ہے تلوار سپانی جگر ہر کا ہو ماہ ہے کاتا پرِ جبریل کو جس تیغ نے یہ ہے سرخورد کلمے کا نہیں محتاج ہمارا شبیر کا ہے نقشِ قدم تاج ہمارا احمد ہے چچا میرا پدر حیدرِ سبدر وہ کل کا پیمبر ہے یہ کونین کا رہبر اور مادرِ زینب کی ہے لونڈی میری مادر بھائی میرا ایک آن دو عبداللہ و جعفر اور شبر و شبیر ہیں سردار ہمارے ہم ان کے غلام اور بمختار ہمارے قاسم کا عزادار ہوں اکبر کا میں غمخار لشکر کا علمدار ہوں سلور کا جلو دار میں کرتا ہوں پر وہ تو حرم ہوتے ہے اسوار تھا شب کو نہگے بانے خیام شہِ ابرار اب تازہِ بخشش ہے قدیرِ از علی کی سقابی بنا اس کا جو پوتی ہے علی کی ہم بارتے ہیں روزی ہر بندہِ غفار رضا کی سرکار کے ہیں مالک و مختار پر حق کی اطاعت ہے جو ہر کار میں درکار خود وقتِ سہر زوزے میں کھا لیتے ہیں تلوار ہیں اگدہ کشا دستِ کشا قلا کشا بھی پر سبر سے بھنواتے ہیں رسی میں گلا بھی ناری کو بہشتی کی رجس پر حسد آیا یوں جل کے پائے حملہ و ملونِ بد آیا گویا کہ سقر سے عمرِ عبدِ ود آیا اور لرزے میں مرحب بھی میانِ لہد آیا نفری کی خدا نے اسے تحسین عمر نے مجرا کیا عباس کو یہاں فتح زفر نے شبیر کو بڑبر کے نقیبوں نے پکارا لو ٹوٹتا ہے دستِ زبردست تمہارا ہے مرحبِ عبدالقمر اب معارکہ آرہ شبیر یقین جانو کہ عباس کو مارا یہ گرگ وہ یوسف یہ خضا ہے وہ چمن ہے وہ چاند یہ اقرب وہ سورج یہ گہن ہے اس شور نے تڑپا دیا حضرت کے جگر کو اکبر سے کہا جاؤ تو امو کی خبر کو اکبر بڑھے اور مڑ کے پکارے یہ پدر کو گھیرا ہے کئی نہ ستاروں نے قمر کو ایک فوج نئی گرد علمدار حیرن میں لو ماہ بنی حاشمی آتا ہے گہن میں